السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عبادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قضاء نماز جس بندے کی نماز رہ جائے وہ کیسے پڑے گا اور کب بڑے گا اس کے حوالے سے یہ ہے کوئی بھی نماز بندے کی رہ گئی ہے جان بوجھ کے نہ چھوڑی ہو اس نے اگر اس کی نماز رہ جائے سویا رہ گیا ہے مصروفیت ایسی ہے جو اس کا شریع ذر ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جب بندہ نماز لیٹ ہو گئی ہے جیسے وہ کسی جگہ میں پنس گیا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگرام جنگ کے اندر رہے اور بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبر کو آگ سے بھر دے جن لوگوں کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز زائل ہو گئی یعنی لیٹ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ پڑی تو یہ ایسی مصروفیت تھی جہاں پھاس گئے تو اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضر بیلار رضی نے دیوٹی لگائی تھی بیلار فجر کا جب ٹائم ہو جائے تو ہمیں اٹھا دینا ہم سفر سے آئے ہیں تھکے ہیں تو بیلار رضی اللہ تعالیٰ اندھ ہونے بھی ٹیک لگئی ان کو بھی نہیں دا گئی سب سوئے رہے گئے فجر کنماز لیٹ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں سے اٹھو اور آگے چلو کیونکہ یہاں شیعاتین کا زیادہ غلب ہے تو اس سے بھی یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ بندے کو رہائش ایسی جگہ پر کرنی جائیے جہاں شیعاتین کا غلبہ کام ہو یا ہوئی نہ تو یہ دو باتیں اور اب بات یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے لیٹ کر کے اب پڑھنی کیسے ہے سنت کے مطابق پڑھنی اچھا کیا سنت ادا گرے گا نوافل پڑے گا یا صرف فرض پڑے گا یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی نہیں سنتے بھی پڑے گا فرض بھی پڑے گا اور اسی طرح ایک شخص ہے اس کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ سویا رہ گیا یا اسے ایسا شریع عذر بن گیا تو اسے چاہیے بعد میں سنتے بھی ہاں ایک بندہ مسافر ہے تو مسافر کے لیے رخصت ہے دو رکھتے ادا کریں لیکن مقیم جو ہے وہ چار پوری ادا کرے گا بعد میں سنتے بھی اولا ایک سو لیٹ کر دیا اوپر سے سنتے نہیں پڑتا یہ اچھی بات نہیں